اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی زندگی وہاں عجیرن تھی مستقل طور پر ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی پریشان کیا جا رہا تھا ایسے حالات میں سورہ نازل ہوئی ابھی اوپر آپ نے دیکھا کہ قیامت کا منظر پیش کیا گیا تھا بھیانک منظر اور یہ کہا گیا جب قیامت کا منظر آئے گا ان کے نگاہوں کے سامنے کھل کر بھیانک منظر جب آ جائے گا تو وہ آجزی کے ساتھ اللہ تعالی سے گلگڑا کر کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے اگر تو بھیج دے گا دوبارہ بھیج دے گا تو ہم پھر وہ کام کریں گے جو تمہیں پسند ہے وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جو تمہارے لئے تمہارے غزب کا باعث بنے گا اب بتا جا رہا ہے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھیج دے کیوں کہہ رہے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ منظر کھل کر آ گیا جس کو وہ لوگوں کے سامنے چھپا رہے تھے کہ قیامت کا منظر بھیانک ہوگا اُس دن کوئی کسی کا پرسانح حال نہ ہوگا سب ایک دوسر سے بھاگیں گے اپنے اپنے گھر کے لوگ اپنے خاندان کے لوگ اپنے عزیز و اقاری سب بھاگیں گے ایک دوسر سے وہ منظر بھیانک منظر ہوگا جب یہ کھل کر آ گیا تب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں لوٹا دے ونہ صحیح بات یہ ہے کہ ابھی ان کو محلت دی جائے دنیا میں ان کو بھیا جائے پھر وہی حرکت کریں گے جو پہلے حرکت کر چکے ہیں جب ان کو آگ پر روکا جائے گا کہا جائے گا کیا حق نہیں تو کہیں کیوں نہیں ان کو تسلیم ہو جائے گا جب بھیانک منظر دیکھیں گے آگ کالا ہو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کیوں نہیں اے رب تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ اب تم اپنے کفر کے پاداش میں عزیز و اپنے مزاج چکھو پھر اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خسارہ میں ہوگئے خسارہ کے معنی کیا آتے ہیں خسران معنی نقصان حالا کر نقصان حالا کر اور بولی علیہ السلام پہلے بھی آ چکا ہوگا خسران خسران فلاہ کی زد ہے فلاہ بولتے ہیں مکمل کامیابی کو دائمی کامیابی کو اور خسران بولتے ہیں مکمل ناکامی دائمی تباہی پہمجید کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ہم سے ملنے کے دن کو ہماری ملاقات کی تقذیب کر دی اس دن کی ملاقات جھتلا دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا وہ مکمل ناکام ہوگئے سراسر تباہ ہوگئے یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک آخر گھڑیا گئی پکار اٹھے یا حسرت نالا مفررت نفیہ یہاں حسرت ان چیزوں پر حسرت جس کو ہم نے برباد کر دیا ضائع کر دیا اور اس دن اپنے گناہوں کی گھٹری کو اپنے پشت پر دھو رہے ہوں گے سنو باتنین وہ گھٹری جس کو دھو رہے ہوں گے حسرت کے معنی حسرت ایک آ گیا ہے پیچھے بھی کہیں گزرائے حسرت حسرت کے معنی حسرت 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 مانے خاجہ صاحب حسرت مانے حسرت مانے محمود بھائی حسرت آردو ٹھیک ٹھیک حسرت کہتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کے فوت ہو جانے پر غم کرنا جس کی تلافی اب کوئی امید نہیں ایسی چیزوں کے فوت ہو جانے پر غم کا اظہار کرنا جس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں دنیا دی گئی تھی محلت دی گئی تھی عمر دی گئی تھی حالات سازگار تھی دنیا کچھ کرنا چاہیے تھا لیکھ دنیا میں آخذ کا انکار کیا رسول کا انکار کیا قرآن کا انکار کرتے رہے پوری زندگی بھر اب جب یہ وقت ضائع کر دیا حسد کرتے رہیں کہ کیسے ہم نے ضائع کر دیا اس کو اور اس دن ان کی گناہ لگے ہوں گے اللہ سام آئے ضرور تصور کیجئے ایک آدمی ہے جس پر بوجھ لگ دیا گیا پوری زندگی کی بوجھ ہے اس کی حالت ہوگی تصویر خیدی گئی بدترین ہے وہ جو اپنے پشت پوٹھائے ہوں گے کمار جھک رہی ہوگی پشت ٹوٹی جا رہی ہوگی برا حال ہوگا اللہ سام ازرون پھر قرام جی بتا رہا مالحیاء الدنیا اللہ عبون ولہ ہم وہ دنیا جس پر ریجے ہوئی جس کے سسلم کہتے تھے کہ نہیں ہے مگر یہی دنیا زندگی آخرت ورات کچھ نہیں حساب کتاب کچھ نہیں تو جن کا یہ خیال ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے آخرت کچھ نہیں تو کہتا رہا ہے پام جی مالحیاء دنیا لائبون ولہون دنیا زندگی نہیں ہے مگر کھیل و کود ہے تفریح کھیل دنیا زندگی کچھ نہیں کھیل اور تفریح صرف ہے کیا مطلب حساب کتاب کچھ نہیں اور بولیے زندگی یہ مشکین کا خیال ہے کہ دنیا زندگی کچھ نہیں ہے تفریح کے علاوہ کچھ نہیں آخرت کے انکار کے نتیجے میں وہ فرما رہے ہیں کہ دنیا زندگی ہی سب کچھ ہے آخرت کچھ نہیں تو ان کی دنیا لعب کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا زندگی کھیل اکود ہے تفریح کا سامان بچ اگر دنیا کو آدمی یہ سمجھ لے کہ آخرت نہیں ہوگی حساب کتاب نہیں ہوگا باسپرس نہیں ہوگی تو پھر انسان کے دنیا کیا ہو جائے گی بے تفریح کا سامان ہے اسی وجہ اکرام مجید کہہ رہا ہے کہ دنیا زندگی ان کے نجدے کیا ہے تفریح کا سامان ہے خیل ہے سامان ہانا کہ دنیا آخرت زندگی وہ گھر جو بعد میں آنے والا ہے حیات دنیا حیات دنیا کے ترجمہ کیا ہوگا اس کی ترجمہ بتائی تو حیات دنیا حیات دنیا تو عام رفظ ہے حیات دنیا ترجمہ کیا ہوگا دنیا زندگی نہیں ترجمہ نہیں ہوگا وہ زندگی جو قریب کی ہے ایسی زندگی جو قریب ہی ہے اور دار آخرت کا مطلب کیا ہوگا بعد میں آنے والا گھر آخرت 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 تو یہ جو اس وقت تھے دنیا قریبی زندگی جو ہماری ہے وہ ہی اصل ہے آخرت نہیں ہونے والی ہے حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا وہ مجید کہہ رہا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے آخرت دنیا دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی زندگی ہے وہ ہی بہتر ہے ان لوگ کے لیے جو اللہ سے ڈڑھتے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے عقل مند وہ آدمی ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی نیمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں بھائی یہ تو چند روزہ زندگی ہے اس کی نیمتیں تو زوال ہونے والی زائل ہونے والی زوال پذیر ہیں دائمی نہیں اور آخرت کے جو زندگی ہوگی اس کی نیمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں تو بتا رہا ہے کہ اقی نہیں رکھتا کہ تم سوچتے نہیں سمجھتے نہیں کہ وہ زندگی جو دائمی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے پائیدار ہے اس کو برباد کر رہے ہو اور اس زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جو فانی ہے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے دنیا میں تمہیں زندگی میری بڑی سے بڑی زندگی تو کتنے سال کے ہوگی بڑی سے بڑی زندگی کتنے سال کے ہوگی سو سال مان لیجیے مان لیجیے سو سال یا مان لیجیے حضرت نور کی زندگی مل گئی دس سال چود سال مان لیجیے پھر وہ بھی خاتمی ہوگی زندگی دنیا خاتمہ ہونے والا ہے بڑی سے بڑی زندگی بھی دنیا کی زندگی حقیر ہے معاملی کچھ نہیں پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے پڑھئیے دیٹر صاحب ترجمہ قد نعلم انہو لیہزونک اللذی آئے محمد صلی اللہ صلی اللہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کے آیت کا انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تقذیب اور ان عذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی بس قد نعلم انہو لیہزونک اللذی یقولون قد کے معنی کہاتے ہیں راٹو صاحب قد بے شک آپ طائر صاحب قد کے معنی یقین قد دباتا ہے مزارب داخل ہوتا ہے برابر مسلسل تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں برابر ہمارے علم میں یہ بات آ رہی ہے برابر بغیر نعوہ کے ساتھ آ رہی ہے کہ تم کو لوگوں قول غمگین کر رہا ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ہمارے علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ قول تمہیں تکلیب دے رہا ہے کونسا قول اس کو رکھا نہیں یہاں کونسا قول بولیے قوامجید کہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے جو غم ہو رہا ہے نبی کو تا غم ہلکا ہو جائے غم گین نہ ہو نبی قوامجید ساتھ تسلی در نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں علم ہے اور مسلسل ہم کو ہمارے علم میں بات آ رہی ہے کیا کہ لوگ تم کو غم گین کر رہے ہیں اپنے زبان کے ذریعے ایسے قول ایسے بول بولتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچتے ہیں کیا بول ہو سکتے ہیں کون سے بول ہوں گے یہاں نہیں بتایا ہے اور آپ جانتے ہوں گے کون سے بول ہوں گے حافظ جی کون سے بول ہوں گے جسے نبی غم گین ہوتا تھا ساہر جادوگر مجنو دیوانہ شائر کاہن یہ سوالفاظ ہے یہ نبی اللہ کا فرستادہ ہے لوگ رہنمائی کے لئے آئے تھا ان کو اس دنیا میں صحیح زندگی کے راستہ بتا رہا تھا رات دکھا رہا تھا کیسے زندگی ان کے ہونی چاہیے جیسے دنیا بھی سور آخر سمر جائے لیکن اس نبی کو کیا کہہ رہے ہیں یہ تو جادوگر ہے یہ مجنو ہے یہ دیوانہ ہے یہ شائر ہے یہ شائر ہے اسے ہوئے آپ دیکھتے ہیں قرام جی جگہ جگہ کہتا ہے یہ شاعر نہیں ہے انہیں یہ قرام جی شاعری ہے یہ کہن نہیں ہے یہ قرام جی کہانت کا مجموعہ نہیں ہے یہ مجنو دیوانا نہیں ہے یہ دیوان کی کلامت نہیں ہے تو اے نبی ہمیں مسلسل معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں غمگین کر رہے ہیں ان کی باتیں ہیں تو اے نبی یہ سب مجنو شاعر دیوانا اور کاہن کہہ کر انکار کر رہے تھے کس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں جی اللہ کی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے یہ نبی نہیں ہے اللہ کا فرشتہ در نہیں ہے اللہ نے اس کو انسانوں کے ہدایت کے لئے نہیں بھیجا ہے بلکہ یہ منگھڑت ہے اوپر اس کے تعلیمات سب منگھڑت ہے تو ظاہر ہے کہ رسول ہے جی اس کو صدمہ پہنچے گا تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی یہ جو تم پر الزامات لگا رہے ہیں اور اس کے ذریعے الزامات کے ذریعے جو تمہیں تقذیب ہو رہی ہے تو اے نبی تمہیں تقذیب نہیں ہو رہی ہے تمہیں تقذیب نہیں ہو رہی ہے بلکہ تقذیب کس کی ہو رہی ہے بولیے تمہیں تقذیب نہیں ہو رہی ہے تمہیں تقذیب نہیں ہو رہی ہے بلکہ کس کی تقذیب ہو رہی ہے خاجہ صاحب اللہ کی بلکہ یہ ظالم ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تم پر کچھ نہیں الزام آسل میں دیکھا جائے تھا نبی تمہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ کس کو کر رہے ہیں ہم کو کر رہے ہیں یعنی اللہ کو کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں کیوں کیوں رسول کا انکار نہیں ہو رہا ہے اللہ کی انکار ہو رہا ہے کیسے سمجھائے کیسے اللہ کی اکام پہنچا رہے ہیں اللہ کی اکام پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے اب بولیے کیسے اللہ کا انکار نہیں ہو رہا ہے رسول کا نہیں ہو رہا اللہ کا انکار ہو رہا ہے رسول کا انکار وہ اللہ کا انکار ہے ٹھیک رسول کا انکار اللہ کا انکار چلیے عبداللہ صاحب کچھ بولی کیسے کہ رہے ہیں یہ دیکھیں ڈاٹ تھا نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تا ان کے درمیان تھے بچپنا ان کے سامنے گزرا جوانی ان کے سامنے گزری بڑھاپے میں داخل ہوئے چالیس سال تک چالیس سال تک رہے لیکن کبھی قاذب کہا کبھی شاعر کہا کبھی دیوانہ کہا کبھی کاہن کار نہیں بلکہ الصادق الامین کہا چالیس سال کے بعد جب اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اور پھر اللہ کے پیغام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش کے ساتھ جب پیش کیا ہے دن رات ایک کر دیا تو پھر کہا کھانے لگے وہ یہ تو دیوانہ ہے یہ مجنو ہے یہ ساہد ہے یہ شاعر ہے ساہر کیوں کہا ساہر کیوں کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے آپ دیکھ رہے ہیں نا دھیرے دھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیننے لگے لوگ متاثر ہونے لگے جو سنتا وہ گرویدہ ہو جاتا انکار نہیں کر سکتا تھا بالعموم جو سنتے تھے لوگ یہ قریش کے سارداران انکار کر رہے ہیں ستا رہے ہیں لیکن عام لوگ جو تھے وہ قبول کرتے چلے جا رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا قبول کر رہے ہیں تو وہ یہ کرنے کے تو جادو گہر ہے جس کی باتیں سنتا ہے وہ فوراں فوراں متاثر ہو جاتا ہے آپ کا معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیتے تھے حج کے ایام میں جو ادھر سے لوگ آتے تھے حجات ان کو مشکین کو ہمیشہ یہ ہمیشہ کھٹکا لگا رہا تھا جب یہ ملیں گے رسول سے فوراں ان کی باتوں سے متاثر ہو جائیں گے لہذا وہ آگے آگے ابو جہل وغیرہ سب جتنے تھے سب آگے دے دیکھو اس کی بات مت سنائے ایک دیکھو یہاں ایک مجنودیوانہ ہے جب نے آپ کو رسول کہا تھا اس سے ملنا مت اس کے پاس مت جانا وہ جادو کر رہے جادو کر دے گا اس طرح کے باتیں کرتے تھے تو قرامجید یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی تمہارا جو انکار ہو رہا ہے یہ تمہارا انکار نہیں ہے یہ تمہاری تقذیب نہیں ہے غم کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری تقذیب ہو رہی ہے کیونکہ جب تم نے ہماری آیات کو پیش کیا تو ہماری آیات کو انکار کر دیا ورنہ تم تو ان کے محبوب تھے تم دون کے نظرے صادق تھے امین تھے بلکہ انہوں نے بڑی توقعات تم سے وابستہ کر رکھی تھے کہ اے یہ قریش کا ایک نوجوان ہے آگے چل کر ہمارے قسم بنانے والا ہے تم سے بڑی توقع رکھتے تھے بڑی محبت رکھتے تھے لیکن جس دن سے تم نے اعلان کر دیا کہ تم نبی ہو owersارے کے اجزے دن سے توہر دشمن ہو گئے تو معلم یہ ہوا کہ نبوت اور رسالت کے اجز سے دشمن ہیں اور نبوت اور رسید کی اجز تم ہمارے پیغام کو پیش کر ہمارے آیات پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے آیات کو جھوٹلا رہے ہیں carbohydrate نبی تم کو نہیں جھوٹلا رہے ہیں بلکہ ہم کو جھوٹلا رہے ہیں ہم آدھی آیاتوں جھوٹلا رہے ہیں لہذا ان سے نبٹنا تمہارا کام نہیں ہے بلکہ کس کا کام ہے ہمارا کام ہے گھبراو نہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہیں اے نبی پوری تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ اس دنیا میں جب بھی انبیاء آئے ان کی تقذیب کی گئی رسالت سے پہلے اللہ کے احکام پیش کرنے سے پہلے وہ بھی محبوب ہوتے تھے وہ بھی قوم کے بڑے محبوب تھے لیکن جو ہی جب خدا کا پیغام پیش کیا وہ نے کہا کہ میں رسول ہوں انی لکم رسول امین تو قوم دشمن ہو گئی ہے قوم دشمن ہو گئی چاہے قوم نوح ہو قوم عاد ہو قوم سمود ہو قوم لوت ہو قوم شوائب ہو قوم موسا سب لیکن جس وقت پیغمبری کے دعویٰ کیا ہے بس اس کے بعد سب دشمن ہو گئے تو یہ نبی غم کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ تم اس پر نظر رکھو جب انبیاء نے دعوت دی جب جھٹلا دیا گیا ان کو پھر کیا کیا انہوں نے یہیہ بھائی انبیاء نے دعوت دی ان کو جھٹلایا گیا ان کی قوم نے بڑی ازائیں دی جھٹلا دیا پھر کیا کیا انہوں نے یہیہ بھائی کیا کیا انبیاء نے صبر کیا صبر کیا جو ان کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا ہے حالانکہ ان کو میرے راستے میں خوب خوب تکلیفیں دی گئیں خوب ستایا گیا تھا مگر یہ سب کے بعد جو سارے انبیاء نے کیا کیا صبر کیا لہذا اے نبی تم کو بھی صبر کرنا ہے اور اے نبی کے جو ماننے والوں متبین تم کو بھی صبر کرنا ہے یہی راستہ ہے اس کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے یہ کہنے کے بعد جو ہے کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظاہر خطاب کیا اگر ان کا عراض تم پر گرہ گزر رہا ہے کن کا عراض مشکین کا تم مشکین کو دعوت دے رہے ہو وہ عراض کر رہے ہیں اے نبی اگر ان کا عراض تم پر گرہ ہے بڑا گرہ گزر رہا ہے تو اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ زمین میں سرنگ خودو آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور پہنچو اور کوئی نے کوئی موجزہ اگر تمہارے بس میں دکھا جاؤں دکھا دو اگر تمہارے بس میں ہو یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ بات یہاں کیوں آگئی یہ بات کیوں آئی ہے اگر تم پر ان کا عراض کن کا عراض مشکین کا عراض تم دعوت دے رہے ہو مشکین عراض کر رہے ہیں تو مشکین کا عراض اگر تمہارے لئے گرہ گزر رہا ہے تو پھر اگر تمہارے بس میں ہو موجزہ دکھا دو سرنگ خود کر دکھاؤ آسمان سیڑھی لگا کر لیا کوئی موجزہ اگر تمہارے بس میں ہو دکھا دو کیا مطلب کیا کہنا چاہتا ہے نہیں نہیں اس کا دکھ نہیں ہو رہا اس کا دکھ نہیں ہو رہا بھئی بات کیا ہو رہی اصل میں خطاب کس سے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب نبی سے بظاہر نبی پر ان کا عراض گناہ بننا ہے کیوں گناہ بننا ہے مسلسل نبی دعوت دے رہا ہے مگر وہ ہیں کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں نہیں ماننے ہیں بلکہ جھٹلا رہے ہیں جھٹلا اور کچھ مطالبہ ہے ان کا بولیے مطالبہ کر رہے ہیں یا صاحب کیا مطالبہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کر رہے ہیں کیا موجزہ موجزہ دکھا دو تم حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہو حضرت سالے کا نام لیتے ہو جی ان سب کا نام تم لیتے ہو حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہو موسیٰ نے موجزات دکھائے حضرت عیسیٰ کا نام لیتے موجزات دکھائے حضرت صالح نے مجزا دکھایا سب نے مجزا دکھائے تو کہتے ہو کہ تمہاری طرح وہ بھی نبی تھی انہوں نے مجزا دکھائے تو تم بھی مجزا دکھاؤ تم مجزا دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے یہ بات ہوئی نہیں ان کا مطالبہ ہے مشیقین نے کیا اگر تم ہمارے سامنے مجزا پیش کر دو تو پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے یہ بات ہوئی گویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعراض ان کا اعراض جو ہے آپ کے رنگ گزر رہا ہے تو یہ خواہش کس کی ہوئی سوچی اداسہ اس پر غور کرنا ہے یہ خواہش کس کے اندر پیدا ہو گئی کہ اگر مجزا دکھا دیا یا اللہ تعالیٰ اگر مجزا دکھا دے تو ایمان لے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی یہ خواہش کس کے پیدا ہو رہی کس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہو رہے ہیں ہاں نہیں نہیں مشرقین پہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ماننے والے صحابہ ہیں جب ان کا انکار مسلسل ہو رہا ہے کن کا انکار مشرقین کا اور مشرقین یہ تجویز رکھ رہے ہیں کہ تم موجزہ دکھا جو ہم مان لیں گے تو صحابے کرام کے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے اگر ان کی شرط یہی ہے اللہ کے رسول تو آپ دکھا دیجئے موجزہ اللہ دعا کیجئے آپ کے ہاں تو موجزہ جاری ہو جائے سمجھ گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیروکار ہیں صحابے کرام ان کی خواہش ہے جب انہوں نے یہی شرط رکھی ہے کہ موجزہ دیکھنے ایمان لیں آئیں گے ان کو دکھا دیجئے لیکن قرآن جید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہا رہا ہے اگر تم پر ان کا عراض گرہ گزر رہا ہے کیوں نبی کو خطاب کیوں نہیں صحابہ کے خطاب کیا سوال ہے کی نہیں نبی سے بات کہی جارہے اور آپ کر رہے ہیں صحابہ مراد ہے کیوں ایسا ہے بولی دراصل خاجر صاحب خطاب تو نبی صدی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں اللہ کے حبیب کو سنیا جا رہا ہے حدیث حدیث اللہ کا حدیث سنا رہا ہے کون حدیث کیا کہہ رہے ہیں اللہ حدیث اللہ کا کلاب حدیث سے تعلق کر رہا ہے ہاں ٹھیک حدیث ہی کہنے کو حدیث کہنا نہیں نہیں یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر نبی کی بھی ایک چاہت ہو یہ جواب اچھے جائے کہ صحابہ کی ایک چاہت ہے ہاں تو اب یہ اصل میں نبی کی خطاب ایسو جس کیا گیا ہے کہ نبی براہ راست بھائی نبی واسطہ ہے نا اپنے امت کے درمیان اور اللہ کے درمیان نبی تو واسطہ ہے نا موسیقی